کہ پی ڈی ایم اے نے پنجاب نے سموک کو آفت قرار دے دیا انتظامیہ کو صوبے بھر میں فور اقدامات اٹھانے کے ہدایے ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے نازیہ جھپین نے صوبے بھر کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا تمام ڈیپیڈی کمیشترز کو ریلیو کمیشتر کے اختیارات سونک دیے گئے مسید بتائیں گے عمران اکبر بتائیں عمران سموک کا معاملہ ہے اور پی ڈی ایم اے نے پنجاب کو سموک کے حوالے سے آفت قرار دے دیا ہے پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو صوبے بھر میں سموک کے تداروں کے لئے بور اقدامات اٹھانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ڈائریکٹر پی ڈی اے میں نازیہ جبین نے صوبہ بھر کی انتظامیہ کو خط لکھ دیا ہے تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو ریلیو کمیشترز کے اختیارات سونک کیے گئے ہیں ہر اس اگزام کو روکیں جو سموک کا باعث بندے ہیں انتظامیہ کو بقیلہ طور پر مراصلہ جاری کر دیا گیا ہے ایپی ڈی ایم اے کے مطابق پسلوں کی باقیات کو آگر گانے پر مکمل پبندی آئی رہے دوہاں چھوڑنے والی گاریوں کے ساتھ فریکٹرون جبکہ تمام کار ہمیں جو ماہو دیاتی علوت کی ساتھ باعث بن رہے ہیں کارویز ہوگی جرہی انتظامیہ زیگزیک ٹیکنولوجی سے چلنے والے بٹوں کے علاوہ باقیات پر بھی کریں نظر رکھے اس والے سے حکوم کی اکامہ کے علاوہ بردی کرنے والوں کے علاوہ سخت ایکشن لیا جائے عوام کے ساتھ اور آپ ساتھ سوار کریں جہاں علاوہ بردی ہو اس کی ویڈیو مانگوائیں اور ان کے علاوہ بردی ہوئے اور ان کے علاوہ بردی ہوئے اور ان کے علاوہ ایکشن لیں یونیورسز فالوجیز اور سکول میں سموک تداروں کے لیے سیمینار دیم لطن کروائے جائیں گی ٹھیک ہے عمران تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے بہت شکریہ تو اس مطالق خبر یہ بھی ہے کہ پنجابر میں سدار سموک کے لیے سموک امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نیچے سکول میں طلبہ کے لیے ماس لازمی قرار دی دیا گیا ہے جبکہ نگران وزیراعلا کہتے ہیں عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ احتیاط کریں اور ماس کا استعمال یقینی بنائیں نگران وزیراعلا پنجاب محسن اکوی کی زیرت صدارت اجلاس پنجاب بھر میں سموک امرجنسی نافذ وزیراعلا نے منظوری دے دی ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نیچے سکولوں میں طلبہ کے لیے ماس لازمی قرار دے دیا گیا نگران صوبائی وزراء کو جمعہ راہ سے سرکاری اور نیچے سکولوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی صوبائی وزراء ماس کی بابندی کو چیک کریں اجلاس میں سکولوں میں چھٹی اور ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا گیا اجلاس سے خطاب میں نگران وزیراعلا محسن اکوی کا کہنا تھا کہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ ماس کا استعمال کریں گھروں کی تعمیر کے دوران ملبے پر چھڑکاؤں نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی سموک کے دوران کاشکاروں کے خلاف چالان واپس لینے کا حکم بھی دے دیا گیا نگران وزیراعلا کا کہنا تھا کہ کاسٹ کار بھائی فصلوں کی باقیات نہ جلائیں بلکہ انہیں مناسب طریقے سے تلف کیا جائے اجلاس میں دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ اجلاس میں ماہرین محولیات اور ماہرین سہت نے سموک میں کمی اور سموک کے اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں بریفنگ دی موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شہر میں فضائی علودگی کے دیرے اوسط ائر کالیٹی انڈیکس دو سو پچپن ریکارڈ کیا گیا سموک کے بڑھتے خطرات کے پیشے نظر پنجاب حکومت صبح بھر میں ایک ماہ کے لیے سموک ایمرجنسی ناپس سانس اور آنکھوں میں تکلیف کی وجہ تھے ہسپتالوں میں راش ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے بتائیں گے محمد اسامہ بتائیں اسامہ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سموک نے شہر لاہور میں ایک پر پھر دیرے ڈال دی ہیں ابھی تو موسم سرما کا بالکل آغاز ہے مگر فضائی علودگی میں شہر لاہور پہلے نمبر پر آ چکا ہے شہر کا اوسط ائر کالیٹی انڈیکس دو سو پچپن ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر فضائی علودگی کے لحاظ سے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا جائے تو کینٹ کا ائر کالیٹی انڈیکس تین سو سات جبکہ جوہر ٹاؤن کا تین سو پچپن ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسی لحاظ سے سموک خطرناک حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسی لحاظ سے صبح بھر میں پنجاب حکومت نے ایک مہینے کے لیے سموک امرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور تمام سکول کالیجز اور یونیورسٹیز میں بچوں کے لیے ماسک کو لازمے قرار دے دیا گیا ہے اسی لحاظ سے وزیرالہ پنجاب نے صبحی وزارہ کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ کل سے ہی تمام سکولوں کا وزٹ کیا جائے اور بچوں کے لیے ماسک کو لازمے قرار دیا گیا ہے شہریوں سے بھی یہ اپیر کی جا رہی ہے کہ باہر نکلتے ہوئے آنکھوں پہ چشمہ لگایا جائے اور چہرے پہ ماسک بھی لگایا جائے تو دوسری طرف اگر اسپطالوں کی بات کی جائے تو سموک کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے سانس میں تکلیف کی وجہ سے شہریوں کا اسپطالوں میں بھی رشت دیکھا جا رہا ہے جبکہ آنکھوں میں تکلیف کی وجہ سے اسپطالوں میں بھی لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے صحت کے خطرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی لحاظ سے پنجاب حکومت جو ہے وہ سخت اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دھوما چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے گی اور شہر کے تمام سکولوں میں تمام کالیجز میں ماسک کو لازمے قرار دیا گیا ہے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کا اعلان کیا جا رہا ہے شہر کے فضاء میں اس موقع کا مسئلہ برقرار ہے ہائی کورڈ کمیشنر لہور پر برہم ہوئے ہیں کمیشنر صاحب آپ شہر کے مارک ہیں کیا حالت کر دی ہیں آپ کو شہر کے صورت حال دیکھ کر شرمندگ ہونی چاہیے یہ پورے لاہور کا مسئلہ ہے صرف میرے اور آپ کے بچوں کا نہیں عدالت نے کمیشنر لاہور کو سموگ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا حکم دے دیا لاہور آئی کورڈ میں سموگ کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسطر شاہر کلیم نے درخواستوں پر سمات کی کمیشنر لاہور محمد علی رنداوہ ڈائریکٹر لیگل عبدالرزاق اور میکمم حالیہ سمیت دیگر افسران عدالت پیش ہوئے جسطر شاہر کلیم نے سموگ میں زافر پر تشویش کا اظہار کیا فاضر جاجی نے کمیشنر لاہور سے کہا آپ اس شہر کے مالک ہیں آپ نے شہر کی کیا حالت کر دی ہے آپ کو شہر کی صورت حال دے کر شرمندگی ہونی چاہیے سموگ لاہوری نہیں بلکہ پورے پنجام میں ہے عدالت نے انڈر پاسس کی مرمت کا کام دن کے وقت کرنے سے روک دیا انڈر پاسس کی مرمت کا کام رات بارہ بچ کے بعد شروع کرنے کا حکم کمیشنر لاہور نے عدالت کو بتایا کہ انڈر پاسس کی خراب حالت لاہور کی خوبصورتی پر حسن انداز ہو رہی تھی اس لیے مرمت کا کام شروع کروایا گیا عدالت نے کمیشنر لاہور کو سموگ ایمرجنسی ڈکلئے کرنے کا حکم دے دیا عالودگی پھلانے والی فیکٹریوں کو تا حکم سانی سر بمہر کرنے کا حکم دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کو بھی بند کیا جائے گا عدالت نے کہا کہ کمیشنر صاحب عالودگی پھلانے والوں کے خلاف کریک ٹون کیا جائے جسد شاہد تیم نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی اسمبلیوں میں بچوں کو اس پارے آگاہ کریں بچے جہاں چمنیوں سے دھوان نکلتا دیکھیں تو ہیلپ لائن پر کال کریں اس حوالے سے ایک ہیلپ لائن بنائیں عدالت نے کیس کے سماعت تین ممبر تک ملتوی کر دی کیمرمن محمد عیوکساد محمد شفاق لہو نیوز لاہور میں عالودگی کے افریت نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا سموگ سیزن کے آغاز پر ہی شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا آنے والے دنوں میں صورتحال کے مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے سموگ نے تو جیسے مستقل طور پر ہی لاہور کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے ماہ نومبر کے آغاز پر ہی لاہور ایک مرتبہ پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے جہاں آصب کے اوقات میں آلودگی کا تناسب چار سو کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا اس بات کے بھرپور خدشات موجود ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہوگی دوپہر کے اوقات میں آلودگی کے تناسب میں کسی قدر کمی ریکارڈ کی گئی لیکن تب بھی دو سو اٹھانوے کے اوسط ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا شہرہ قائدی آزم پر آلودگی کا تناسب سب سے زیادہ 338 ریکارڈ کیا گیا 366 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ڈیفینس کا فیز آٹھ دوسرے نمبر پر رہا پولو گراؤنڈ کینٹ کے علاقے میں آلودگی کا تناسب 356 ریکارڈ کیا گیا سحیل کیسر لاہور نیوز سموک کی سنگین صورتحال پنجاب بھر کے سکولوں میں ماسک پہننا لازمی قرار سکولوں میں سموک سے مطالق آگاہی مہم چلانی کی بھی ہدایے جاری کر دی گئی سموک کے پیشن ریزر سکولوں میں اساتذہ عملے اور بچے ماسک لازمی پہنیں گے جب پیسلے کا اطلاق تمام نیجی اور سرکاری سکولوں پر ہوگا محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سکولوں میں سموک آگاہی مہم شروع کرنے کا حکم دے دیا سکولوں میں فلیکسز لگانے اور زیرو پیریڈ مناقض کرنے کی ہدایت کی گئی سکولوں کے انتظامیہ سے کہا گیا کہ آؤڈور خاص طور پر سپورٹس گرمیاں بند کر دی جائیں بچے اساتذہ اور سکول کا سٹاف زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرے نکران ورسیرالہ پنجاب محسن اکویز سے چین کے کانسٹ جنرل کی ملاقات ہوئی ہیں لاہور میں چینی کمپنی کے اشتراخ سے ایک کالیٹی مانیٹرنگ سسٹم لگایا جائے گا اور سموک سے نمٹنے کے لیے بیچنگ اکیٹمی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز سے ٹیکنیکل معاملت حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات کے مطابق وزیرالہ پنجاب اور چینی کانسٹ جنرل کی ملاقات میں پنجاب اور چین کے ماہولیاتی امور کے ماہرین کے فوری رابطوں پر اتفاق کیا گیا موسیٰ نقوی کا کہنا ہے کہ لاہور میں سموک کی بڑی وجہ انڈیا میں فصلوں کی باقیات کو بڑے پیمانے پر جلانا ہے سموک سے نمٹنے کے لیے چین سے ٹیکنیکل معاملت اور جدید آلات کی حصول کے لیے کوشہ ہیں چین کی طرز پر پنجاب میں بھی ٹورسٹ پولیس قائم کی جا رہی ہے جبکہ چینی کانسل جنرل نہیں حکومت پنجاب کی جانب سے سموک کے خاتمی کے لیے قابل قدر اقدامات کو سراہا مسلم نینی نون کے صدر شہباز شریف سے سابق رکھنے قوم اسمبلی استان الحق باجبہ اور برطانوی وکیل انصر محمود کی ملاقاتیں تنظیمی امور اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلے خیال شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پارٹی نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا یہ الیکشن ہم نے عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے لڑنا ہے اہم قبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو عطا رہے ہیں کہ مسلم نینی نون کے صدر شہباز شریف سے سابق یکن قومی اسمبلی احسان الحق باجبہ اور برطانوی وکیل کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور تنظیمی امور جبکہ مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی تباعتہ خیال کیا گیا ہے شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پارٹی نے نخابی سرگرمیوں کا بقائدہ آقاس کر دیا ہے یہ الیکشن ہم نے عوام اور ملک کو مشکلات سے نگانے کے لیے لڑنا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مسلم نینی نون کے صدر شہباز شریف سے سابق یکن قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہیں تو خبر یہ بھی ہے کہ ڈی آجی آپریشنس علی ناصر اسمبلی کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ جاری ہیں جنانی پارک میں جاری فیسٹیول کی سیکیورٹی اندزامات کو بھی چیک کیا ہے اور ڈیوٹی پر تائرنا جوانوں کو الٹ رہنے کی ہدایت ہے کہتے ہیں جنانی پارک میں داخلے سے کب ہر پرد کی تاراشی کو یقینی بنایا جائے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہداد نے مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی شاہزے بتائیے جب الکہ ڈی ایڈی آپریشن سید علی ناصر رزی کی فیلڈ میں متحرک ہیں جبکہ سید علی ناصر رزی کا شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا ہے اور مختلف مقامات کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اندزامات کو بھی چیک کیا گیا ہے جلانی پارک کی سیکیورٹی کو بھی چیک کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ فیسٹیول جاری ہے وہاں پہ تائنات جو جوان ہیں ان کو بھی الٹ رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ڈی اے جی کا کہنا ہے کہ شہر میں کوئی بھی فنکشن یا فیسٹیول ہو لاہور پولیس مقامت دور پہ متحرک ہے اور سیکیورٹی پرام کرتی ٹھیک ہے شازے آگاہ کر رہے تھے بہت شکری ٹو لیف سمتھنگ مور اربون سیڈی لاہور 042-111-666-888 پیریا میں پنجاب نے سموک کو آفت کرا دے دیا مسلم لگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ایمینے سارمال حقباز شوکی مراکات مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کے ہدایت پر پانجی کی جنرل کانسل کا اجلاس ہفتہ 4 نومبر کو ہوگا پانجی صدر شہباز شریف نے جنرل کانسل کے اجلاس کے لیے ہدایات جاری کر دی تو دوسری جانے مسلم لگ نون نے تخابی سرگرمیاں بھی شروع کر دی قومی اور صوبائی حلقوں کے امیدواروں کے لیے فارم جاری کر دیے گئے ریپورٹ کریں گے حسن حسان نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد مسلم لگ نون کی جنرل کانسل کا پہلا اجلاس ہفتہ 4 نومبر کو رائیوینڈ میں طلب قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں پارٹی صدر شہباز شریف اور دیگر مرکزی قائدین شرکت کریں گے اجلاس کو فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر مناقض کرنے کے لیے سیکرٹی جنرل حسن اقبال کو ہدایہ جاری کر دی گئیں نو لگ نے پارٹی الیکشن سیل اور پارلیمانی بورڈز بھی تشکیل دے دیئے عام انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو گیا درخواستیں 10 نومبر تک جمع کروائے جا سکتی ہیں لاہور نیوس نے پارٹی امیدواروں کے لیے فارم کی کاپی حاصل کر لی ہے سبائی اسمبلی کے لیے ایک لاکھ روپے اور قومی اسمبلی کے لیے دو لاکھ روپے فیس مقتص کی گئی قومی اور سبائی اسمبلی کی مقصود نشیست کے لیے بھی ایک لاکھ روپے دینا پڑیں گے پارٹی منشور کی تیاری کے لیے سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہی میں کمیٹی قائم دیگر عراقین کا اعلان اجلاس کے بعد کیا جائے گا مسلم یک نون کے گزشتہ روز ہونے والے مسلم یک نون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے جلاس کی اندرونی کہانی پارٹی کا اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیاں بنانے کا فیصلہ مسلم یک نون نواز شریف کے سابق ادوار میں بنائے منصوبوں کی بنیاد پر انتخابی میدان میں اترے گی سب سے پہلے مسلم یک نون کا نیا انتخابی منشور تیار کروائے جائے گا پارٹی ذرائع کے مطابق منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بورٹ بنا کر ٹکٹے تقسیم کی جائیں گی نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے لیگی قیادت کا نو مئی کے واقعات میں ملوث کرداروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفہمت سے مکمل گریز کا متفقہ فیصلہ اجلاس میں سابق نواز ادوار کے ترقیاتی منصوبوں کے ذکر پر نواز شریف کے شکوے قائد مسلم لگ نون کا کہنا تھا کہ ملکی ترقی کے تمام اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا تیسری باری کے دوران دھرنے کروائے گئے عدالتی کندہ استعمال کر کے مجھے زبردستی نکالا گیا انیس سو ترانوے میں مجھے صدر انیس سو ننانوے میں آرمی چیف اور دوہزار سترہ میں چیف جسٹس نے نکالا اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو آج پاکستان دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شمار ہوتا نواز شریف نے اس عظم کا اظہار کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بہران سے نکالیں گے حسن رضا لاہور نیوز آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم شیح باشری سمیت دیگر ملسمان کی بریت کا معاملہ احتساب عدالت لاہور نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا جو سات نومبر کو سنایا جائے گا یہ ریپورٹ دیکھیں آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم شیح باشری سمیت دیگر ملسمان کی بریت کا مقدمہ لاہور کی احتساب عدالت نے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا احتساب عدالت کے جج علی ذلکرنین آوان نے شیح باشری اور دیگر ملسمان کی درخواستوں پر سماد کی شہ باشریف کے وکیل امجد پرویس نے گزشتہ سماد پر دلائل مکمل کر لیا تھے اور کہا تھا کہ شہ باشریف کے خلاف نیپ کیس سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے اور سیاسی انجنرنگ کی بات سپریم کورٹ بھی اپنے ایک فیصلے میں کر چکی ہے شہ باشریف کے خلاف ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ نیپ کے پاس کیس ثابت کرنے کے لیے کوئی ریکارڈ یا ثبوت موجود نہیں وکیل نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ فواد حسن فواد اور اہد چیمہ کے خلاف بھی کوئی میٹیریل نہیں ہے اس لیے ملسمان کے خلاف الزام ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں دیگر شریک ملسمان کے وکلہ نے بھی اپنے دلائل مکمل کر لیے نیپ کے وکیل نے دلائل دیے کہ نیپ کے پاس موجود ریکارڈ کے مطابق ملسمان پر جرم ثابت ہونے کا کوئی امکان نہیں احتساب عدالت نے فریقین کے وکلہ کے دلائل سننے کے بعد بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو سات نومبر کو سنائے جائے گا پرویز راہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے کا مقدمہ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر پولیس افسران کی خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین نے عدالت کی درخواست پر سماد پولیس افسران نے خیر مشروط معافی مانگ لی مزید تفصیلات محمد اشفاق کی سیپورٹ میں چوہدری پرویز راہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس افسران نے خیر مشروط معافی مانگ لی جستس سلطان تروی نے کیسرہ الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماد کی درخواست قضار کے وکیل آمر سعید کا موقف تھا کہ عدالت نے پرویز راہی کو گرفتار کرنے سے روکا اور پولیس افسران کو پرویز راہی کو باحفاظت گھر پنتکل کرنے کا حکم دیا تھا مگر عدالت کی یہ کام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرویز راہی کو راستے سے ہی گرفتار کر لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز میں دیگر پولیس افسران عدالت کے روبرو پیش ہوئے پولیس افسران کے وکیل شانگل نے عدالت کو بتایا کہ تمام افسران عدالت سے غیر مشروط معافی مانگتے ہیں جستر سلطان ترویر نے کہا کہ بتائیں معاملہ شروع کہاں سے ہوا ایڈوکیٹ شانگل نے بتایا کہ تیرہ جولائی کو دو عدالوں کو پرویز راہی کے خلاف کاروائی سے روکا گیا لیکن توہین عدالت کے فیصلے میں تمام عدالوں کو شامل کر کے آرڈر پاس کر دیا گیا یہ بات درست نہیں تھی عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کے لیے محلت دیتے ہوئے سماعت دس نومبر تک ملتوی کر دی کیمرمن محمد عیوب کے ساتھ محمد شفاق لہو نیوز لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی رہنمہ اجاز چہدری کو جیل میں بلی کلاس سہولیہ دینی کا حکم دے دیا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی باکر نچپی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اجاز چہدری کی اہلیہ سلمہ اجاز کی درخواست پر سماعت کی جبکہ درخواست میں آئی جی جیل خان اجاد سمیں دیگر کو فریق بنایا گیا اور موقف اکتیار کیا گیا کہ اجاز چہدری کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی عدالت سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے جبکہ عدالت نے اجاز چہدری کی اہلیہ کی درخواست منظور کر لی امیر جماعت اسلامی سراجل حق کا کہنا ہے فلسطین کے مسئلے پر ملکی بڑی جماعتوں نے خموشی اکتیار کر رکھی ہیں ملک اخلاقی سیاسی اور معاشی سوال کا شکار ہیں ہم نے ایک حسدہ کانفرنس میں حکومت کو مدعو کیا پیقاب ملا کہ ہم نکران میں ہیں ریحال علی کی ریپورٹ دیکھئے امیر جماعت اسلامی سراجل حق کی منصورہ لاہور میں یوٹیوبر سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو سراجل حق کا کہنا تھا پہلے مقابلہ سچ اور جھوٹ میں ہوتا تھا اب مقابلہ زیادہ اور کم جھوٹ کا ہے حقیقی لیڈر صدر یا وزیراعظم نہیں وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہے حقیقی لیڈر وہ نہیں ہے جو صدر ہوتا ہے یا وزیراعظم ہوتا ہے حقیقی لیڈر وہ ہی ہوتا ہے جو لوگوں کے رہنمائی کرتا ہے جن کی وجہ سے لوگ اپنے اندر کوئی مصبت تبدیلی کے لیے عظم کرے آپ نے بارہاں دیکھا ہوگا کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کمران نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگوں کی دلوں میں رہتے ہیں سراجولا کا گینا تھا کہ فلسطین کے معاملے پر مسلمان خکمرانوں نے بجدلی دکھائی ہے ہم نے غزہ کانفرنس میں حکومت کو مدعو کیا مگر کہا گیا کہ ہم تو نگران ہکومت ہیں ان کو سیاسی تاون کی وزہورت ہے ان کو عسکری تاون کی وزہورت ہے تو اس سیاسی اور عسکری تاون کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمرانوں کو ویدار کر لیں آپ کی وزیراعظم کو کیا ہو گیا ہے آپ کے صدر کو کیا ہو گیا ہے آپ کی حکومت کو کیا ہو گیا ہے میں نے قومی فلسطین کانفرنس میں حکومت کو دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہم تو نگران حکومت ہے ہم تو اس طرح مسائل میں مداخلت ہی نہیں کرتے ہیں سراجو لگ کا کہنا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے قوم کو یرگرمال بنا رکھا ہے ان کی حکمرانی دولت کے بلبوتے پر ہے کرپشن فری پاکستان صرف کرپشن فری جماعت ہی بنا سکتی ہے کیمرمین مبین کے ساتھ رہیل علی لاہور نیوز گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں دنیا بھر کے ممالک آگے بڑھ کر غزہ میں معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں کے قتل عام کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں تعبیر پروجیکٹ کا مقصد یونیورسٹی کے طلبات آل بات کو ہنرمند بنانا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی نیجی یونیورسٹی میں تعبیر پروجیکٹ کی افتتاہی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹی میں انکیوبیشن سینٹر بہترین اقدام ہے انکیوبیشن سینٹر کا مقصد نوجوانوں کو نئے کاروبار کے لیے ضروری وسائل، رہنمائی اور مواقع فرام کرنا ہے ملکی معاشی ترقی کے لیے کاروبار کے لیے موضوع محول پیدا کرنا بہت ضروری ہے نوجوانوں میں چھوٹے کاروبار کی انسلاف جائے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ملکی معاشی ترکی ہے اس موقع پر گورنر پنجاب نے مزید کہا کہ غزہ میں شہریہ ہسپتالوں پر بمباری کے نتیجے میں فلسطینوں کی شہادتیں تکلیف دے ہیں تقریب میں امریکی ریپٹی چیف آف میشن انڈریو شوفر، امریکی کونسل جنرل لاہور کرسن ہاکنس، وائس چانسل لمس ڈاکٹر تاریخ جدون اور ڈریکٹر نیشنل انکیوبیشن سینٹر نمان زفر نے بھی شرکت کی موسم بدل گیا ڈنگی مچھر کے تیور نہ بدلے ڈنگی بخار کا زور برقرار لاہور میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو چوبیس افراد بیمار صوبہ بھر میں دو سو چودہ افراد میں ڈنگی کی تصدیق ہوئی لاول پنڈی پچیس، مجرنہ والا چوبیس، ملتان سولہ، فیصل آباد میں چار مریض ریپورٹ شیخو پورا چکوال اور سیالکوٹ میں ڈنگی کے دو دو نئے مریض سامنے آئے روان سال لاہور میں ڈنگی کے چار ہزار بتیس کنفر مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب کے چھتیس ازلا میں ڈنگی کے نو ہزار پانسو بارہ مریضوں میں تصدیق ہوئی دلہ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈنگی کے انسٹھ مریض زیر علاج ہیں ڈنگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خوشک رکھیں ڈنگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحیح کی ٹیموں سے تعامل کیا جائے ٹیمیرامین زشان کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز پولیو کے خاتمے کی خصوصی مہم کا تیسر روز پہلے دو روز کے دوران بیس لاکھ اٹھتر ہزار بچوں کو قطرے پلائے گئے لاہور میں آٹھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائے گئی یہ ریپورٹ دیکھیں انصداد پولیو کی خصوصی مہم پنجاب کے چار ازلا میں جاری ہے پہلے دو روز میں مجموعی طور پر 20 لاکھ 78 ہزار بچوں کو کترے پلائے گئے لاہور میں 8 لاکھ 68 ہزار سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین دی گئی راولپنڈی میں 3 لاکھ 57 ہزار شیخ پورا میں 4 لاکھ 80 ہزار بچے پولیو ویکسین سے مستفید ہوئے راجنپور میں 3 لاکھ 72 ہزار بچوں کو کترے پلائے گئے لاہور اور راولپنڈی میں انصداد پولیو مہم 5 نومبر تک جاری رہے گی شیخ پورا اور راجنپور میں مہم 3 نومبر تک چلے گی چاروں ازلا میں 32 ہزار پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہیں لاہور میں 14 ہزار پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے رہے ہیں پانچ سال تک کے 42 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائے جائے گی ان چارٹ پولیو پروکرام پنجاب خضر افضال کا کہنے کے بیرونی وائرس سے پنجاب کو خطرات ہیں داخلی راستہ پر بھی پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے کیمرمن زیشان زاہد کے ساتھ محمد بلال لاہور نیوز لیسکو افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا یہ معاملہ ہے لیسکو انجینئرز اسوسییشن کا لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر اتجاج مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی ریپورٹ کریں گے پاہد امین نیگران حکومت کی طرف سے لیسکو افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ لیسکو انجینئرز اسوسی اور ہیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر اتجاج کیا اتجاج میں لیسکو انٹی ڈی سی وابڈا کے انجینئرز اور لیسکو ملازمین کی بڑی تدات میں شریک مظاہرین نے وفاقی حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی انجینئرز کا کہنا تھا کہ مفت بجلی کی سہولت ہمارے کانٹریکٹ میں شامل ہے یہ سہولت ختم کرنا نیگران حکومت کے اختیار میں نہیں لیسکو افسران اور ملازمین چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں حکومت انہیں ریلیف دینے کے بجائے ان کی بنیادی سہولت ختم کرنے کے در پہ ہے جو گرمی اور سردی میں ان حالات کے اندر بھی یہ بجلی کی کنٹینیوٹی کو سپلائی کو بحال کرتے ہیں اور لوگوں کو تاکہ یہ مویہ کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ اگر روڈ پہ آ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے روڈ پہ آ رہے ہیں فری سپلائی کے جو یونٹس ہیں ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے ان کی منیٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے اصلی یہ ہے کہ یہ فری سپلائی تو ہے ہی نہیں ہے یہ ہمارے سروس کا حصہ ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی فیصلہ قابل عمل ہے نہ ہی ہم اسے قبول کریں گے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے گا ڈالر ایک مرتبہ پھر روپے پر ہاوی ڈالر ایک ہی روز میں ایک روپے اٹھارہ پیسے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ دو سو چوراسی روپے تک پہنچ گیا تفصیلات کے مطابق ڈالر کی تیزی نہ رکھ سکی کاروباری ہفتے کے مسلسل تیسرے روز روپے کی قدر مزید کم ہو گئی بدھ کو بینکھاری اوقات کے دوران ڈالر ایک روپے اٹھارہ پیسے مہنگا ہو گیا مہنگائی سے مطالق حبر یہ ہے کہ مہنگائی نے شہریوں کا جینہ دو بر گر دیا ہے سرکاری ریٹ لسٹ میں تین سبسیاں اور دو پھل مزید مہنگی ہوئے ہیں جبکہ نرک ناموں میں قیمت کچھ اور مزاروں میں وصول ہونے والے داں کچھ اور ہیں شہریوں کے لیے کچھن کا بجھٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے عبدالقادر کی ریپورٹ دیکھئے بوش ربا مہنگائی ہر طرف دہائی شہریوں کے لیے کچھن کا بچھٹ بنانا ناممکن ہو گیا عدرک 850 روپے لیسن 640 اور پیاز 160 روپے کلو تک فروغ مٹھر 500 روپے شملہ میٹ 200 شلجم 130 آلو 120 روپے کلو بکھنے لگے مارکیر میں ٹمارٹر 170 روپے تک دستیاب ہیں پھال بھی مہنگے شہریوں کی پاؤں سے بدستور باہر ہیں انار 900 روپے انگور 500 روپے پپیٹا 350 سیپ 340 روپے فی کلو تک فروغ خجور ایرانی اوپن مارکیٹ میں 650 روپے بیٹھی جا رہی ہے کیلہ درزہ ورس 160 درجہ دوم 120 روپے فی درجہ میں دستیاب پورٹی مسنوار سے برائیلر 3 روپے کمی کے ساتھ 468 روپے کلو مقر انڈوں کی بڑتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی ایک روپے بڑھنے سے 340 روپے درجہ فروغت ہونے لگے کیامرہ ٹیم کیامرہ عبدالقادر لہو نیوز پی آئی اے جائداتوں کی ممکران اشکاری تخمینہ لگانے والی کمپنی کو ٹینڈر جاری قومی ادارے کی ملک بھر میں کھربوں کی جائداتیں موجود ہیں جبکہ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ویلویشن معمول کی کاروائی ہوتی ہے رپورٹ کریں گے محمد علی قومی ادارے پی آئی اے کی جائداتوں کی نیلامی کا معاملہ تخمینہ لگانے والی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئیں سٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی منظور شدہ ویلیویٹر کمپنی کو ٹینڈر جاری ملک بھر میں کھربوں کی پروپٹیز مارکٹ ویلیو کا تائین کرنے کے بعد نیلام کی جا سکیں گی تیس سے زائد کمرشل جائداتوں کی قدر جاننے کے لیے تجاویز طلب کی گئی تھی پی آئی اے کی جائداتوں کی تفصیلات ادارے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں ترجمان پی آئی اے اثر آوان کا کہنا ہے کہ ایساسا جات کی قیمت کا اندازہ لگانا معمول کی کاروائی ہوتی ہے دیگر کارپوریٹ اداروں کی طرح ہر دو تین برس بعد تخمینہ لگوایا جاتا ہے جس سے کمرشل بنیادوں پر ادارے کی بیلنس شیٹ بہتر ہوتی ہے ہر دو سے تین سال کے بعد اپنی پروپرٹیز کی کمرشلی ویلیو لگواتے ہیں جس سے آپ کی پیلنس شیٹ کو پیلنس کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے پروپرٹیز کے ریٹس جو ہیں وہ اب ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں تو اداروں کی جو کمرشل پروپرٹیز ہوتی ہیں نیچلی ان کا ریٹ بھی پڑھتا ہے تو اس حساب سے جو بیلنس شیٹ میں اگر اس کو پیلنس کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے لاہور نیوز نے قومی ائرلائن کی قیمتی کمرشل آرازی کی تفصیلات حاصل کر لیں ملک بھر میں موجود پی آئیے کی خربوں روپے کی پروپرٹیز میں 414 مربع فٹ کورڈ ایریا پر مشتمل ہے پنجاب میں لاہور ملتان فیصل آباد اور سیالکورٹ میں چار قیمتی پروپرٹیز موجود ہیں ایجرٹین روڈ لاہور میں پی آئیے سیلز آفیس کی چھالیس سو مربع گز کی امارت موجود ہے اسلام آباد راولپنڈیز کردو گلگت مزفر آباد وغیرہ میں بھی آٹھ قیمتی پروپرٹیز ہیں اسلام آباد جنہ ایوینیو میں پی آئیے سیلز آفیس بارہ سو مربع گز جبکہ بلو ایریا میں ہیڈکوارٹر چیالیس سو آٹھ مربع گز پر مشتمل ہے قومی دارے پی آئیے کی کے پی میں چھے جبکہ بلوچستان میں بھی چار قیمتی پروپرٹیز موجود ہیں گل برگ زون میں تجاوزات کے خلاف گرین اپریشن گل برگ زون ریگولیشن ٹیم نے اپریشن میں دو سو سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار کر دیئے دس ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا تفصیلات کے مطابق جیپیٹی کمیسر لاہور آفیہ حیدر کی ہدایت پر گل برگ زون میں تجاوزات کے خلاف گرین اپریشن کیا گیا اپریشن میں دو سو سے زائد پختہ شیڈ اور تھڑے مسمار کر دیئے گئے دس ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں دو ہزار چھبیس تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ریگولیشن ٹیم نے پندرہ افراد کے خلاف مقدمات انتراج کیے جبکہ تجاوزات قائم کرنے پر ایک ہزار ایک سو پین سٹھ افراد کو نوٹسیز جاری کیے اسی طرح سات لاکھ سزائیت کے جرمانی کیے گئے مختلف اہم شہرہوں سے گوش چیکنگ کے گیارہ پوائنٹس کو ختم کر دیا گیا سیشن کورٹ میں دی آئی جی شارک جمال قتل کیس کی سماعت عدالت نے تین ملزموں کو آٹھ نومبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا جبکہ ریشنل سیشن جلز خالد رحمان نے عبوری زمانتوں پر سماعت کی اور ملزمان چوید برٹ گورٹلین اور عدیل نے عبوری زمانت دائر کی وقلہ نے موقف اپنایا کہ ملزمان اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں